بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو کو قریب میرے پاس کیمہ ہے اس کو چاپور میں ڈالیں گے چاپور میں ڈال کے اس میں ڈالیں گے مثالیں سب سے پہلے ایک ٹی سپون بھار کے چلی فلیکس کٹوی مرچ 8 ٹی سپون جانیا پودر 8 ٹی سپون سابو زیرا 8 ٹی سپون بھلک پیپر کالی مرچ ہرزی ٹی سپون ہرزی ٹی سپون اور ایک ٹی سپون نمو کاف اپنے حساب سے کام یا زیادہ ڈال سکتے ہیں ٹی سپون ایک ٹی سپون ہرزی ٹی سپون ہرزی ٹی سپون ڈالیں گے اس میں پہلے تکریب میں ٹی سپون کامی یہ ڈال کے نئے بریڈ کے دو کین سوائے ہیں اس میں چھوٹا چھوٹکار کے ڈالیں گے دو تین گرین چلی یہ ڈالیں گے اور تھوڑا سا گرین زنیاں یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کو اچھی طرح میکس کریں گے جی تو کینو کو ہم نے میکس کر کے مشین سے رکار لیا ہے تب اس کے بنائیں گے کباب تو آپ آج سے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سیکھ نہیں ہے تو ایک آپ کو آج سے بنا بھی دکھاتے ہیں اور ایک سیکھ سے بھی بنا کے دکھائیں گے جیسے آپ کو آسان لگے ویسے بنائیں پھر ایسے کر کے بہت سوٹا سا زیادہ لمبا نہیں بنانا پھر ہنڈی میں ٹوٹ جائے گا اللہ zing ایک ایسے پھر آس پر لگا کے ایک صرف ایک صرف کبھنواتے میری حک Liquor ہم سے نکازلہ ایسی بنا لوں تو پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ تیل کباب طرف لیں پھراسج پس پھر پر دالیں گے ان کو شیلو پرائی کریں گے ان کو دا کے پانچے میں لگیں گے ان کو پرائی کرنے میں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ پہ جی تو کباب ہم نے فرائی کر کے نکال لیے ماشاءاللہ دیکھیں بڑا پیارا کلر آیا ان کا ہنڈی چھولے پر چڑھائی ہے اس میں تقریبا آدھر کب کے برابر تیل ڈالا ہے تیل ہمارا گرم ہے اس میں آپ ڈالیں گے پیاز میڈیم سائز کا ایک پیاز سا یہ ڈالیں گے پیاز ڈال کے اس کو ہلکا سا براؤن کریں گے تو ملتے ہیں سوڑی دیل میں انشاءاللہ پیاز ہمارے تقریبا ہلکے براؤن ہو گئے اس ٹیم پر ایک ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے لیسون ادھرک کا پیز یہ ڈال کے ایک سے دو میٹ اس کو بھونیں گے تو ملتے ہیں پھر آپ سے انشاءاللہ جی لیسون ادھرک کو ایک سے دو میٹ ہم نے پھون لی ہے اب اس میں ڈالیں گے ٹیم پیز یہ تقریبا تین سے چار ادھر کماٹر سے ان کا مہینے اچھی طرح پیز بنا لی ہے اب یہ ڈالیں گے اس میں ڈال کے اسے اس کو اچھی طرح پیز بنا لی ہے اب یہ ڈال کے اسے اس کو اچھی طرح پیز بنا لی ہے تو اب اس میں ڈالیں گے مسالے تو سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون ریڈ چیلی پورٹر ایک ٹی سپون بلک پیپر ایک ٹی سپون بلک پیپر ایک ٹی سپون چنیا پورٹر ایک ٹی سپون سوبر زیرہ آدھی ٹی سپون بلک پیپر اردی ٹی سپون بلک پیپر ایک ٹی سپون اس میں ڈالیں گے نیمو کاف اپنے ساتھ سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں ڈال کے ساس میں ڈالیں گے تھوڑی سی کیک سے دو گرین چلی ایک ٹی سپون بلک پیپر ایک ٹی طرح کریں گے مکس مکس کر کے چار سے پانچ ملڈن کو پکائیں گے مسالوں کو ملتے ہیں چار پانچ ملڈ کے بعد انشاءاللہ پانچ مل؛ زیادہ کباب اور خوACK ایک ٹی سپون بلک پہٹ inter کباب ڈلا رنگ ٹی سپون بلک پیپر مکس کر کے اس کو تقریباً ہلکی آنچ پر دس منٹ ڈکھن لگا کے چھوڑیں گے تو ملتے ہیں پھر آپ سے انشاءاللہ جی تو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جیکن جی ہنڈی کباب ہمارا ریڈی ہے بہت ہی زبردست بنا ہے دس سے بارہ منٹ کو میں نے ٹکن لگا کے پکایا اچھی طرح تو اب دل کو ریڈی ہے تو اس ٹائم پر ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا درین دنیا ہمارا شاہاللہ بڑی پیاری خوش گوئے ضرور ٹرائی کرنا زبردست ریس کی ہے ملا آئے گا آپ کو بھی تو ماشاءاللہ تیار ہے انڈی تو آپ کرتے ہیں بند ہو تو دیش آؤٹ کر کے آپ سے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جی تو ماشاءاللہ جی دیکھیں جی دیش آؤٹ کر لی ہے بہت ہی پیاری اور زبردست چیز بنی ہے تو آپ بھی ٹرائی ضرور کرنا تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہماری آپ لوگ ضرور پسند کریں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا اور بیل آئیکن کو بھی دبانا تو ملیں گے کسی نئی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ